بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کو پتہے ہیں ہم کون سی کہانی سنائیں گے یا کون سی واقعات سنائیں گے ہم ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ان سے جڑے دو واقعات کا جن کو کہتے ہیں حکیم محمد سعید شہید وہ اس صدی کے بہت بڑے انسان تھے کون سا علم تھا جس سے وہ نواقف تھے حافظ قرآن تھے انگلیش میں ایم اے کیا تھا ریفارمر تھے حکیم تھے طبیب تھے اور تمام چیزوں سے بڑھ کر وہ ایک بہترین انسان تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت متاثر تھے اور ان کی سنت پر عمل کرتے تھے اور سادہ لباس تھے سادہ غزہ تھے جیسے کہ سیرت میں آیا ہے اسی طرح سے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے بے حد سمجھدار تھے ذہین تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ کون کہہ رہا ہے کیا بات کہہ رہا ہے یہ نہیں دیکھتے تھے کون کہہ رہا ہے بلکہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کی بات کو وہ سنتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے اگر وہ صحیح ہوتی تھی تو میں بھی حکیم صعید صاحب کی سکول ہمدرد پبلی سکول نے ملازمت کر دی تھے ایک دفعہ حکیم صاحب جو ہے وہ ہر ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ ضرور آتے تھے اور اسیملی سے پہلے پہنچ جاتے تھے اور جو ہماری تیس بتیس بس سے آتی تھیں ان سب کا وہ استقبال کرتے تھے سب بچوں سے ملتے تھے ایک دن حکیم صاحب تشریف دائے تو اتفاق سے اس دن کلاس ون کی پارٹی تھی میز سجی ہوئی تھی کھانے پینے کے چیزیں خوب رکھی ہوئی تھی بچے بڑے ایکسائیڈ ہوئی تھے بڑے خوش تھے اور جب انہوں نے دیکھا کہ حکیم صاحب آگئے ہیں پھر تو ان کے خوشی کا کوئی ٹھیک آنا نہیں تھا بے حد خوش ہو گئے اور کیا نہ میں آ کے لئے پڑ گئے کہ حکیم صاحب آئیے آپ ہماری پارٹی میں شریک ہو حکیم صاحب بہت خوشی خوشی بچوں سے تو بے حد محبت کرتے تھے بے حد یعنی کوئی حد نہیں ہے جس کے کہ وہ بے تقلی بچے بھی ان سے ہوتے تھے اور وہ بھی بے حد شفتت فرماتے تھے وہ گئے وہاں ٹیبل کے بعد چیزیں سجی ہوئی تھی پلیٹیں رکھی ہوئی تھی ایک پلیٹ اٹھا کے اور ایک چمچہ میں نے حکیم صاحب کے ہاتھ میں دیا اور حکیم صاحب نے بچوں سے کہا بچے اپنا پلیٹر میں لے کے اور کھانا شروع ہو گئے اب حکیم صاحب جو ہے وہ ظاہر قداور شخصیت کے مالک تھے اور بچے تو کلاس من کی چھوٹے چھوٹے ان کے سامنے بالکل تو بچے یہ سنجھے کہ حکیم صاحب کھا رہے ہیں کیسے کھا رہے ہیں میں نے حکیم صاحب سے کہا میں نے کہا حکیم صاحب لائیے آپ کی پلیٹ پہ میں کچھ چیزیں رکھ دوں تو حکیم صاحب نے کہا خاموشی سے مجھے چکتی سے کہا کہنے لگے میں روزے سے ہوں میں تو نہیں کھا سکتا لیکن یہ بات بچوں کو پتا نہ چلے ورنہ وہ بچے جو ہے وہ اپنا کھانا چھوڑ دیں گے میں نہیں چاہتا وہ اتنے خوش ہیں ان کے خوشی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو لہٰذا حکیم صاحب اپنی پلیٹ میں ایسا شو کرتے رہے بچوں کو جیسے کہ وہ کچھ کھا رہے ہیں چمچہ کبھی چلاتے کبھی چمچہ اٹھاتے بچے اتنی کہاں دہان دیتے ہیں کہاں تاوجود بچے تو بچے ہیں من کے سچے انہوں نے دیکھا نہیں وہ بس اس بات پہ بہت خوش تھے کہ حکیم صاحب ان کے ساتھ کھا رہے ہیں تو یہ تو تھا جناب ایک واقعہ دوسرا واقعہ میں ہم آپ کو سناتے ہیں اور وہ یہ کہ حکیم صاحب جہاں بھی جاتے تھے جو بھی واقعہ ہوتے تھا وہ اس کی ویڈیو ضرور بن دی تھی ہر موقع کی ویڈیو بن دی تھی تو بچے ان کے گرد ایسے جمع ہوتے تھے جسے شہد کی گرد مکھی آتی ہیں اس طرح حکیم صاحب کو دیکھ کے ان سے کوئی ڈرتا نہیں تھا کیونکہ حکیم صاحب کا رشتہ دل سے دلوں کا رشتہ تھا وہ محبت کرتے تھے ان کی اتنی شفقت تھی کہ بچے ان سے محبت کرتے تھے ان سے ڈرتے نہیں تھے کیا آج کے کوئی ایسے سکول کے مالک یا اٹیچرز ایسے ہوں گے جن سے بچے اتنے خوبصور اتنا خوش ہوں اتنی محبت کریں کہ ان کے گرد آ جائے وہ تو سختی سے ہی ہوگا کہ لائن بناو اور سیدھے جاؤ اور سیدھے آو آج کا تو یہی دستور ہے سختی کا دسپلین ایسا ہوتا ہے سختی کا لیکن حکیم صاحب سے بچے بلکل نہیں ڈرتے تھے حکیم صاحب نیچے بھی بیٹھ جاتے تھے حالکہ سفید شہروانی پہنتے تھے لیکن ان کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ میری شہروانی مہلی ہو جائے گی وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے وہ کہانیاں سنا رہے ہیں اور وہ ہس رہے ہیں بول رہے ہیں بچوں سے بے پنہا محبت رکھتے تھے تو ایک دن جب وہ آئے اور بچوں کے چاروں طرف جمع ہو گئے تو میں نے حکیم صاحب سے کہا میں نے کہا حکیم صاحب دیکھیں آپ ہر جگہ کی ہر ماخی کی ویڈیو بنتی ہے آپ کی تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سچی محبت جو بچوں کی آنکھوں میں جو روشنی ہے آپ کو دیکھ کے وہ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا کیونکہ یہ بلکل کس ہر اس سے بناوٹ سے منافقت سے آری بچے ہیں یہ آپ سے دل سے محبت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ تصویر آپ کی ہونے چاہیے جو بلکل نیچرل ہوگی ہم بچوں کو بتائے بغیر تو حکیم صاحب نے کہا کہ ہاں یہ بات تو بلکل صحیح کہہ رہی ہو تو اگلی دفعہ جب حکیم صاحب تشریف لائے تو وہ اپنے ساتھ کیمرہ لیا ہے اور وہ کیمرہ انہوں نے مجھے دے دیا کہ تم تصویریں کھیجو میں نے کہا حکیم صاحب میں کوئی فوٹوگرافر بھی نہیں ہوں اور مجھے کوئی اتنی اچھی کیجنی بھی نہیں آتی ہے کہنے لگے کہ نہیں نہیں تم جیسے بھی ہیں نا کھیجو میں نے مختلف بچوں کی حکیم صاحب کے ساتھ حکیم صاحب کی بچوں کے ساتھ بچوں کی بچوں کے ساتھ وہ ان کے کیا نا میں ہسنا بولنا جس طرح سے بچے کر رہے تھے فریلی بالکل میں نے خوب دھیر ساری تصویریں لیں اور آپ لوگ یقین کیجئے کہ اگلی دفعہ جو ہمدرد کا رسالہ آتا تھا مہانہ اس میں اس کے سر وقت پہ تمام وہ تصویریں تھیں اور اندر بھی وہ تصویریں تھیں جو کہ ایک بہت بڑا سرمایہ تھا کہ محبت کا اظہار جو تھا وہ اتنا سچا اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا تھا تو میں آپ سے یہ تمام محبت کے جو اظہار ہے اور جو حکیم صاحب کی عالق ذرفی ہے اور ان کی محبت ہے بچوں سے کیا وہ ہمارے آج کے جو اساتذہ ہیں یا جو ہمارے سکول کے جو پرنسپل اور ایڈنسٹیٹر ہوتے ہیں کیا بچے ان سے اتنے زیادہ معنوس ہوتے نہیں ہوتے کیونکہ ان کے اوپر تو صرف ایک روپ تاری ہوتا ہے سٹینڈ اپ سٹینڈ ڈاؤن ہے نا یہ ہوتا ہے ایک ڈنڈے کا ضرور چلتا ہے ایک روپ ہوتا ہے پرنسپل کے آفیس میں جانا تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کس کے سامنے چلے گئے ہیں جو ہمارا حساب کتاب اب ہوگا جب ٹیچر کی سختی آتی ہے تو وہ بچوں پر سختی کرتے ہیں تو وہ ایک سخت گیر محول ہوتا ہے جس میں بچے جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں سے جنبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بچوں سے بے پناہ محبت کرو بے پناہ محبت کرو اور ان کی جائز جتنی بھی خواہش آتے ہیں ضروری آتے ہیں وہ پوری کریں غصے سے کام نہیں ہوتے کام ہوتے ہیں محبت سے کیونکہ محبت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اور وہ محبت ہر کام کبھا سکتی ہے تو حکیم صاحب نے ہمیں یہ درس کیا ہم نے ان سے محبت کا درس سیکھا اور اپنی زندگی میں کوشش کی کہ ہم اس کو شامل کریں ہم ویسے تو ہرگز نہیں بن سکتے لیکن کوشش ہم ضرور کرتے ہیں تو یہ تو تھے دو واقعات ابھی دو بہت ہیں اور آپ سے انشاءاللہ رابطہ بھی رہے گا رشتہ بھی رہے گا تعلق بھی رہے گا اور آپ سے ہم سیکھتے بھی رہیں گے اور آپ کو بتاتے بھی رہیں گے اپنا بہت خیال رکھی گا آپ کو بے پناہ دعاوں اور محبت کے ساتھ اجازت اللہ حافظ